ہوائے غصہ آنے کے گالیاں دینے کے کچھ نہیں کرتے ہو آپ ناکام ہو ناہلو میں تو کہہ رہا ہوں بھلے بیٹھے رہے ہیں زیاؤلک نے طول دیا زیاؤلک کے لیے پورے لوگ پاکستان کے راستوں پر تھے پورے پنجاب میں پورے سندھ میں آپ نے نہ مانا طاقت کے زور پر پھر کیا ہوا پھر عوام کی خلق خدا کی صدایں آسمان تک گئیں اور وہ آسمان میں رہ گئے نیچے آئے تو پہچھانے نہیں گئے اتنا عوام کو آپ نے تنک کیا ہوا ہے ایک طرف کرونا ایک طرف آپ دونوں بیماریاں دونوں وبائیں ہیں اس گرمی میں اس قیامت میں آپ نے بجلی کا بہران ہے کہتے ہیں بجلی بجلی ہمارے پاس بچ گئی ہے ہمارے وافر مقدار میں بجلی ہے کہاں ہے وہ پانی کا بہران ہے سندھ میں آپ کو اثر نہیں ہوتا یہاں جو ادارے بجلی پیدا کر رہے ہیں آپ جامشوروں کے پاور ہاؤس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اب یہ آپ کوٹلی کے پاور ہاؤس کے پیچھے پڑ گئے ہیں زبردستی چاہتے ہو وہ بھی بند ہو جائے آپ نیرام کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب کے وقت میں ایک افسر آیا ہے بجلی کے محکمے میں جو سندھ دشمن ہے وہ سندھ کے ادارے بکوانا چاہتا ہے وہ لاکھرہ کو بھی نیرام کروانا چاہتا ہے اب وہ کوٹلی کے پاور ہاؤس کو نیرام کروانا چاہتا ہے آپ کیوں اس اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں سندھ کو کچھ دے نہیں رہے ہو جو سندھ کے پاس ہے وہ ان سے محروم کر رہے ہیں ان کو یہ معاملہ نہیں چلے گا کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں کوئی آپ کے اقدامات پر جاہلانا اقدامات جاہلانا اقدامات پر کوئی نہیں پوچھتا آپ کو آپ اپنے وزراء کو دیکھیں باتیں کیسی کر رہے ہیں یہ افسوسناک بات ہے میرا ایک ہی مقصد تھا کہ میں آپ دوستوں کے سامنے آپ بھی ہیدر آباد کے بیٹے ہیں میں آپ کے سامنے ہیدر آباد کا اور سندھ کا کیس رکھوں کہ سندھ کو اور ہیدر آباد کو یہ کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں اتنی لوڈ شیڈنگ انہوں نے کہا مقدس دنوں میں نہیں ہوگی آپ سب گوائیں رمضان میں کس سہری اور افطاری ہم کس کس گرمی کی قیامت بجلی کہا تھی ہمارے سندھ میں اور ہیدر آباد میں ابھی بھی دیکھیں نا پانے کے لیے آپ نے جو یہ جو جو درامے کیے ہوئے ہیں یہ نہیں آپ کو بچائیں گے یہ ناہل ناکام حکومت ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رانے والا نوٹس نہیں لے رہا قدرت نوٹس لے رہی ہے عوام کہ آہو بکا آسمان تک ضرور پہنچے گی خان صاحب تک قبر اتنا اچھا نہیں ہے آپ ہر کسی کو مزاک سے اڑا دیں گے آپ کی لکری میں کیرہ پڑ چکا ہے جس لاتی پر آپ چلوس لاتی میں کیرہ پڑ چکا ہے وہ گر جائے گی اور ڈڑ گئے ہو آپ سہمے ہوئے ہو آپ تب تو آپ کے موہ سے نکلا بھائی دوسرا آپشن نہیں ہے یا آپ اپنے ممبرز کو کہہ رہے تھے یا کسی کو پیغام دے رہے تھے ڈرے ہوئے تھے تو اپنوں سے اپنوں کو ڈرہ رہے تھے اور کسی کو ڈرہ رہے تھے تو وہ آپ کا اپنا ڈر تھا میں نے اسی دن کہا تھا یہ ان کے دماغ کا کھلالہ ہے کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے پاکستان کے عوام کے پاس پاکستان کے پاس آپشن بہت ہے حکومت کے حوالے سے آپشن کی پر لائن لگی ہوئی ہے آپ ابھی بھی خود بھی تلاشیں بھی لگے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے بھی نام آ رہے ہیں دو سال میں یہ صورتحال بن گئی ہے آپ کی کہ باتیں ہونے لگی ہیں نامور صحافی کہہ رہے ہیں ٹی وی پر کہہ رہے ہیں شخصیات کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کوئی آئے اس بہران سے اس ملک کو لکا لے کوئی نہیں نکال سکتا چور دروازے سے جو بھی آئے گا وہ اس ملک کو بہران سے نہیں نکالے گا اس ملک کے مسائل کا حقیقی جمع رہتا ہے بغیر کسی مداخلت کے عوامی حاکمت کو اور عوامی فیصل کو تصریب کیا جائے آپ نے ایک فضاء بنا رکھی ہے جو بولتا ہے اس کے انتقامی کاروائی کرتے ہیں جو میڈیا کا آدمی بولتا ہے اس پر ہے جو سیاسی پارٹی بات کرتی ہے آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ ان کو عدالتوں میں کھڑا کر رہے ہیں ان کے نیب کا احتساب کر رہے ہیں کتنے لوگ ہمارے ہیں جو نیب کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ کے جنرے بھائی انصاف ہے بھائی آپ کے جن لوگوں پر انگلی اٹھی ہے جن کے نام آ رہے ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا ہے ادھر جلدی میں اقدامات کی ہے ان کے لئے کیوں نے اقدامات کر رہے ہیں مجھے بتائیں ان کے لئے تو آپ نے ریائے دے دیا ہے وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں یہاں بھی دندناتے پھر سکتے ہیں وزارتوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ احتساب ہے یہ احتساب نہیں چلے گا یہ ظلم ہے احتساب نہیں ہے آپ جس سنداز سے آصف صاحب کی بات کرتے ہیں جس سنداز سے آصف صاحب کی ہمشیرہ کی بات کرتے ہیں آپ میرے لیڈر میرے پیارے چیئرمن بلاول صاحب کی بات کرتے ہیں آپ اکل کے اندھے ہیں بلاول بھٹو پاکستان کا مستقبل ہے یہ نہ سمجھیں کہ بے نظیر صاحبہ نہیں ہے تو ابھی کوئی چاروں صوبوں کے درمیان کوئی زنجیر نہیں ہے بے نظیر صاحبہ کا وارس آج پاکستان کے صوبوں کے درمیان زنجیر ہے آپ کتنے بھی جھوٹ بولیں جھوٹ کے پلندے لے آئیں چیک چیک کر بولیں عوام آپ کو جان گیا ہے جو بھی ڈراما کرو گے اب عوام پر اثر نہیں ہونے والا آؤں گا اربو ڈالر آئیں گے کہاں سے آئیں بھائی کرزہ لیا ہے بیڑا غرق کر دیا ہے آئے دن آپ کے آتے ہیں اس حکومت میں اتنا اتنا کرزہ لے لیا ہے تصور تو کریں یہ آپ کی شاہ خرچیاں یہ آپ کی ناکام حکمرانی یہ ان اداروں جو ازارہ اداری قائم رکھوانا چاہتے ہیں پاکستان پر اپنی ان اداروں کے کہنے پہ کہنے پہ بجٹ بنانا مہگائی کرنا اور یہ ادھار پہ جو وزیر لیے ہیں آپ نے یہ آپ کو نہیں بچائیں گے میشت خراب ہوتی جا رہی ہے تمام ماہرین جو غیر جانبدار ہیں وہ روز بیٹھتے ہیں میٹھا پہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں یا آپ ملک کو ڈوبانا چاہتے ہو ملک اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس ملک نہیں ڈوبے گا آپ ڈوب جاؤ گے نئے نئے ڈرامے عجیب و عجیب غریب ڈرامے ایک ڈراما کر سے چل رہا ہے اس کے اس کے جو مین کردار ہے وہ تو میں اس کو تو سلام کرتا ہوں امان صاحب ابھی میں عمرال خان کے کہنے پہ ارتقل غازی دیکھ رہا ہوں پر یہ ان کا جو ارتقل آیا ہوا ہے آج میلے ٹی وی پہ سنا ہے میں تو گاڑی میں درستے میں وہ تو سب سے بڑا اداکار ہے کس طریقے سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ کا گماؤنے لگے بناو بھی آپ تحفید آپ کرو لوگ آپ کی باتوں پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چھوٹے صوبے آپ پر بے اعتمادی کر رہے ہیں چھوٹے صوبے آپ کو اپنا حکمران نہیں تصمیم کرتے کیونکہ آپ چھوٹے صوبوں کو پاکستان میں نہیں سمجھتے آپ چھوٹے صوبوں کے لوگوں کی بات نہیں مان رہے ہیں آپ منتخب لوگ جو ہوگتے ہیں اس ملک کے حقیقی ان کے خلاف انتقامی کاروانیاں نہیں روک رہے ہیں آ جائیں یہ بھی آ جائیں میں آج کہہ رہا ہوں یہ جو پریس کانفرنس کی ہے ایک اس ملک اس حکومت میں پانچ سات اہنک والے جن ہیں پانچ سات ہیں اہنک والے جن وہ آتے ہیں اپنا کرتب دکھا کے چلے جاتے ہیں اور یہ جو آج انہوں نے گفتگو کی ہے یہ شبلی فراز کرتے تو ہرگز نہیں کر سکتے تھے وہ اگرم 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 شام کے جو وہ شایستہ آدمی ہے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں وہ اتنا بڑا جھوٹ بالکل نہیں بول سکتے تھے اس لیے ان کو موقع نہیں دیا سب سے بڑا جو جھوٹ بولنے والا ہے میں جانتا ہوں ان کی نسبتوں کو میں جانتا ہوں یہ جھوٹ بولنے کے بڑے ماہر ہے یہ ڈراما کرنے کے بڑے ماہر ہے آپ بھلے کریں ہیں لوگ آپ کو نہیں مان رہے پہلے دن تو آپ آج آپ نے اس رپورٹ کو متنازہ بنا دیا ہے آپ نے کہا ہے یہ رپورٹ وہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے اس کا مطلب دو رپورٹ ساہ گئی آپ اپنی رپورٹ کے حمایت میں بات کریں اس کا مطلب ایک رپورٹ نہیں ہے اور اچھا کیا آپ نے ہم تو خود آپ کو پتا چل گیا ہے تب تو آپ نے نام لیا ہے کہ اسیمبلی میں وہ اٹھا رہے ہیں آواز ہم تو ادریان کوڈ میں جائیں گے ہم تو کوڈ میں جائیں گے جاری آج ہوئی ہے رپورٹ آپ آپ تین دن سے لوگوں کو دکھا رہے ہو فردوس آشک ایوان صاحبہ ایک دن پہلے کہتی تھی بھائی کل اس کا نمبر ہے اور وہ چلا جاتا تھا آپ تین چار دن سے پہلے سے اس رپورٹ کو لہرائے رہے ہو آپ نے کوئی کہاں سے ملی ہے کسی کے پاس نہیں آپ کو کیسے مل گئی ہے آپ اس کو پیش کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ نے اچھا ہوا چیم جسر صاحب سے اپیل کی ہے کہ وہ نوٹیس لیں ہم بھی خوش ہیں لیکن یہ معاملہ نہیں چلے گا یہ ڈرا ہوا سائمہ ہوا وزیر اعظم جس کی اپنی اقصیت نہیں ہے ہاں غیبی ووٹ نہیں ہوتے تو آپ کی بجیٹ بھی پاس نہیں ہوتی آپ کہہ رہے تھے بڑے تم تراغ سے آپشن نہیں ہے آپشن ہے دیکھو جی ہم میں سن رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں دیکھو جی بجیٹ پاس ہو گئی ہے میں نے ان کو کہا ہے بھائی ابھی تو جمعہ جنج کے نال ہے ایک فلم آئی تھی آپ کو یاد ہوگی بہت سارے چھوٹے ہو جمعہ جنج نال تو ابھی جنج آپ کے ساتھ ہے وقت بدلے گا ادھر دیکھو کہ نہ ادھر ہوگا نہ دائیں ہوگا نہ کوئی بائیں ہوگا اس وقت آپ کا مزہ آئے گا بولنے کا اس وقت آپ چلا ہوگے اپنے ساتھیوں کے خلاف لیکن آپ کے ساتھی جو اچھے ہیں وہ سمجھ گئے ہیں وہ تفسرے کر رہے ہیں ذاتی محفلوں میں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ تو تباہی کی طرح ملک چلا جائے گا محبے وطن بھی تو پی ٹی آئے میں ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ تباہی کی طرح ملک جائے گا آپ کے ایک وزیر نے کہا ہے مائنس ون لوگ کا مائنس تھری ہو جائیں گے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ وزیر صاحب کہ یہ جائے گا تو سب چلے جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ کے جانے کے تفسرے اور تذزیہ تو آپ کے ساتھی کر رہے ہیں آپ کا آپشن تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ میرے اس لحوہ کوئی آپجن نہیں ہے تو آپشن ڈھونڈا جا رہا ہے نا اتنے دنوں میں تو یہ ہو گیا آپ کے اور کیا کامیابی ہے آپ کی بجیٹ کی پاکستان کے کس طبقے نے حمایت کیا ہے زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس کے لوگ بجیٹ کی حمایت کر رہے ہیں مجھے بتائیں کسی نے بھی حمایت نہیں کی آپ نے زندگی تباہ کر دیا ہے ایک سمن بکمن اومیون فاملا یرجعون جیسی شخصیت آپ نے پنجاب میں بٹھا دیا ہے جو بولنے والے ہیں بولتے نہیں ہیں جو سنتکان ہیں سنتے نہیں ہیں آپ کی آئیڈیل حکمرانی پنجاب کی کیا حالت ہے وہاں کے لوگوں کی روٹی کا اب لوگوں کو سوکی روٹی مویسر نہیں ادھر آٹے کی کیفیت دیکھو ادھر روٹی کی کیفیت دیکھو وہاں امن امال کی کیفیت دیکھو وہاں ڈاکے دیکھو وہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز دیکھو بھلے کوئی ریپورٹ نہ کرے لیکن کس سے تو بتا رہے ہیں دنیا اتنی ساری بدم نہیں ہے آپ کی بترین حکمرانی ہے صوبے میں اور صرف اپنے گناہ چھپانے کے لیے حکومت سنتی حکومت سنتی لوگ جانتے ہیں ہم آپ کو نہیں کہتے موقع ملے گا سنت کے عوام پھر فیصلہ دیں گے جس پر عوام اعتماد کرے گا اس پہ جو سرپرستی کا اعتراف کرے اس واقعات کے اس کو کوئی نہ پوچھے جو کہہ کہ یہ میں نے کروایا ہے اس سے نہیں پوچھیں گے وہ آپ کی حکومت میں ہیں یہ بلدیا والی فیکٹری کی بات کرتے ہو وہ آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں اس زیادتی میں جن کے نام ہیں وہ آپ کے ساتھ حکومت میں ہیں اس کا مطلب ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ دھو بھی گھاٹ سے ہو کر آیا ہوگا جو آپ کے پاس آگر حاضری بھر کے جائے اور آپ کا ساتھ دے بلاور صاحب تو نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے ہیں آصف صاحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں عدیف فریال بھی نہیں کہتی ہے چیف نصر بھی نہیں کہتا ہے ان کو آپ کیس میں انوال کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم ہیں ہم یہ ہم نے کیا ہے یہ ہمارے دوست ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو آپ نے اپنے بگلوں میں بٹھائے گلے لگایا ہو ان کو اس انداز سے تو آپ کی تحقیقات نہیں ہوگی اس انداز سے آپ کا کیا ہوا اعتصاب عوام کو قبول نہیں ہوگا ہم میں کہہ رہا ہوں ہمارے پٹیل صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے دوسرے ہیں ہم سب کو کہتے ہیں وہ ضرور اپنی حق اور عزت کے لیے عدالت میں جائیں اور پارٹی فیصلہ سوچ رہی ہے کل یہ بات ہوئی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں جس کی وجہ سے یہ آ جانا پڑا ہے ان کو میدان میں اور آج انہوں نے وہ باتیں کی ہیں تو وہ تو معاملہ عدالتوں میں چلا جائے گا مجھے اس کی فکر نہیں ہے میں نے آج کی پریس کانفرنس سندھ میں بجلی کے بہران پہ کیا ہے سندھ میں بترین بہران ہے بجلی کا یہ ہمارے برداش سے باہر ہے ہمارے لوگ بلبلہ اٹھے ہیں ہمارے بچے پریشان ہیں دن کا آرام نہیں رات کا سکون نہیں ہم نے قصور کیا کیا ہے پاکستان کے خالق صوبے کے ساتھ یہ تصب کیوں بڑھتا جا رہا ہے ہماری قیادتیں بھی بری ہماری حکومتیں بھی ناکام قرار دیتے ہو اور اپنے ساتھ ڈاکو لٹیرے چور دھانیل بٹھا کر ان سب کو آپ نے ایک صفائی کی کا سیٹیکٹ دے دیا بس ہمارے ساتھ ہیں اب یہ پاک صاف ہو گئے اب یہ وہ گنگا سے نہا کر آ گئے ان کے سارے گناہ ماف ہو گئے لوگ ان کو خوب دیکھ رہے ہیں لوگ ان کے احساب کو قبول نہیں کرتے لیکن میرا اس وقت مطالبہ ایک ہے میں اور معاملات پہ نہیں کہہ رہا ہوں ایک مطالبہ میرا ہے یہ بہران بجلی کا ختم کرو یہ مسلوی بہران ہے پورے ملک میں پنجاب میں اور جگہوں پہ ایسا کیوں نہیں بجلی کا بہران جیسا سندھ میں ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے سندھ کے حصے کے پانی پر آپ کیوں اپنے مفادات کی پورا کرنا چاہتے ہو آپ نے کرونا پر سیاست کی کرونا کا بہانہ بنا کر یہاں لوگوں کو بیماری میں مبتلا کیا آپ نے بڑے بڑے ترم خانیان وفاقی بزراء آئے اور لاکڈاؤن کی مقالوت کرتے رہے آپ کہنے ہی وہ سمار لاکڈاؤن سمارڈ بھی لاکڈاؤن ہے نا ہے تو کہیں بھی نہیں سمارڈ اور نہیں سمارڈ وہ تو نہیں ہے انہوں نے یہ ساری خرافات جو تجویز کی ہیں اجاد کی ہیں یہ ان کے گلے میں پڑے گی لوگ اپنے پیاروں کے گزر جانے کا الزام اس حکومت پہ دے رہے ہیں میں پھر کہتا ہوں آپ کے ذریعے یا کورونا کے لیے حکومت کے فگرز حکومت کی باتیں جھوٹی ہیں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں ضرور کوئی فائدہ ہے آج اتنے ہزار بڑھ گئے چوبیس گھنٹوں میں چھ سو آدمی آگئے ہیں مریض بن کر ڈیرھ سو آدمی زندگیوں سے محروب ہو گئے یا تو آپ کی رپورٹ جھوٹی ہے آپ کے مقصود مفادات آتا ہے اگر سچ ہے تو ان لوگوں کے جانے کا آپ ذمہ دار ہے آپ کی حکومت ذمہ دار ہے نائل ہیں کس بات پہ آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے خطاب کرتے ہیں وزیر عظم ہم پالیسی بنا رہے ہیں لوگ مر چکے اب آپ پالیسی بناو گے ان سے تو وہ یا مکڑ کو کیا کرتے ہو دو میں ایک مکڑ کو چڈی دل چڈی دل پہ کابو نہیں پاسکے ہیں آپ کو تو ایک چڈی نے پریشان کر رکھا اتنی سی ہے اتنی سی ہے جان نکال دیا پورے ملک کی محشت کی انہوں نے آپ سے تو وہ کابو نہیں ہوتی کیا میں کہوں جن سے چڈی نے کابو ہو سکتی ہیں پاکستان کے اور بہران کیا کابو ہوں گے میں دعائی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ پاکستان کے غریب لوگوں پر رحم فرما اس قیامت کی گرمی میں اس حکومت کی نا ہے لکھی وجہ سے یہ بجلی کا بہران اللہ تعالیٰ لوگوں پر آپ رحم کرو یہ آپ کے تخلیق کردہ انسان ہے جہاں جہاں بھی تقلیم میں لوگ ہیں ان کی تقلیم دور فرمایا رب العالمین لوگوں کوئی آسانیہ ملنا چاہیے لیکن بس میں بات ختم کر رہا ہوں یہ نائنصافی جلد نہیں ختم کرو گے تو زیادہ دیر تک آپ بھی نہیں رہو گے آپ کے بھی آپشنڈھونڈے جا رہے ہیں نام آپشنڈھ کے آ رہے ہیں آپ بھی سن رہے ہیں جب تک ان کو کوئی اچھا آپشنڈ مل گیا پھر آپ کہاں جاؤ گے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے برحال ایک بات تہہ ہے جو ظلم سے قائم رہتے ہیں وہ باعث و طریقے سے واپس نہیں جاتے ہیں مہربانی آپ کی میرا خیال ہے جسو ایسا ہوتا نہیں ہے یہ کوئی ایسے لیکن اس کے معاملے پر احتجاج کہیں گے احتجاج پورے سندھ میں کے ہر شہر میں احتجاج ہو رہا ہے دوسری پارٹیاں بھی ہیں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی نہیں ہے اس احتجاج میں جو سندھ کے حقوق کے خلاف ظلم ہو رہے ہیں جبر ہو رہے ہیں ساری جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں آپ دیکھیں ان کے اتحاد ان سے بیزار ہیں ان کے وزیر ان سے بیزار ہیں آخر وہ بھی انسان ہیں اس دن میں نے ایک میری بہن ہے بڑی محترم ہیں ہمارے لیے ان کے اتحاد میں ان کے اتحادی ہیں ان سے پوچھا گیا ٹی وی میں بیٹھا تھا آپ مطمئن ہیں حکومت سے بخدا ایک بار بھی انہوں نے ہاں نہیں کہا وہ مجبور تھی ہاں نا بھی نہیں کہہ سکتی تھی انہوں نے باتیں یہ سی دیکھیں ہمارے سوا دیتے تھے کیا مطلب جب آپ سے آپ کے اتحادی وزارت میں بیٹھے پھر بھی مطمئن نہیں شیخ رشید تو کمال کا آدمی ہے نا